یا حسرتم علی العباد یا حسرتم علی العباد ما یعجیہم یا رسول اللہ کیعلم بھی يستہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بھائیو خاکسار ڈاکٹر محمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کے جانب سے ایک دوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم جس بہت ہی اہم اعتراض کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت مسیح موت علیہ السلام کی اس عبارت پر عموماً مولوی حضرات اور اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے مولوی نہیں بڑے بڑے مولوی حضرات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں وہ اس عبارت کو آپ جو ہے عوام کے سامنے پیش کر کے یہ اعتراض کیا کرتے ہیں اور یہ جھوٹا اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حضرت مسیح موت علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے لانت اللہ علیہ القاضبین پہر بھائیو اس سے پہلے کہ ہم اس اعتراض کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی حوالاجات ہم آپ کو دکھلائیں گے ہم انشاءاللہ ان تمام حوالاجات کا لنک اور حتیٰ کہ وہ جو گوگل کے پیجز وغیر آپ کو دکھلائیں گے ان کا بھی لنک ہم اس ویڈیو کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن میں دیں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ان لنک کو کلک کر کے یہ چیک کریں کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ الحمدللہ سو فیصد سچی ہیں اور یہ مولوی جو اتناز کرتے ہیں یہ سو فیصد جھوٹے ہیں بارحال ہم جیسا کہ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے مولوی نہیں ہیں بڑے بڑے مولوی حضرات ہیں یہ مولوی صاحب دیکھیں کتنے بڑے یہ کہتے ہیں جی شیخ الاسلام اور یوں کرتے ہیں جس طرح یہ بڑی تحقیق کرتے ہیں یہ حضرت یہ دیکھیں اتنا بڑا نام اور یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بور رہے ہیں سنیں بڑا غلام احمد از قادیان یہ ان کا خط ہے اور پڑا نہیں اچاند آپ نے تو اس میں میں نے وہ خط بھی لکھ دیا ہے جس میں وہ اپنے مدیر کر لکھتے ہیں لاہو میں کہ وائن ٹونک شراب ای کروبر کی دکان سے لکھتی ہے مالور پر ای کروبر کی دکان ہے آج کروہ آپٹیکرز کی دکان ہے آنکھوی کلاسز کی کچھ زمانے وہ شراب کی دکان تھے وہ خط لکھتے ہیں کہ وہ اپنے موری کو امتی کو کہ وہ ٹان وائن جو ای کروبر کی دکان سے لکھتی ہے دو بطلوں شراب کی رہتے ہیں یہ اتنے بڑا ان کا نام ان مولوی صاحب کا اور یہ دیکھیں یہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ جھوٹ بور رہے ہیں دوبارہ سنیں جس میں وہ اپنے مدیر کر لکھتے ہیں لاہو میں کہ وائن ٹونک شراب ای کروبر کی دکان سے لیتی ہے مالوڑ پہی عمر کی دکان کس زمانے وہ شراب کی دکان تھے کس زمانے وہ شراب کی دکان تھے کس زمانے وہ شراب کی دکان تھے یہ دیکھیں کیا فرمایا انہوں نے اس زمانے میں وہ شراب کی دکان تھی تو آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس اعتراض کا جو جواب ہے وہ دو پہلوں میں سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایک تو یہ کہ ہم آپ کے سامنے یہ آپ کو بتلائیں گے کہ وہ جو ای پلومر کی دکان تھی وہ کیا شراب کی دکان تھی نوزباللہ یا وہ کیا تھی اور دوسرا ہم آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو ٹونک وائن ہے یہ دراصل یہ کیا واقعی شراب ہے جس طرح مالوی صاحب بتلاتے ہیں یا یہ کیا چیز ہے پہر بھائیو آپ نے ان مالوی صاحب کو سنا کتنے وہ کہتے ہیں نا دھڑلے کے ساتھ یہ الزام لگا رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ای پلومر اس زمانے میں شراب کی دکان ہوا کرتی تھی بھائیو اس زمانے میں خاکھار آپ کے سامنے یہ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ تمام مالوی حضرات سری جھوٹ بولتے ہیں نہ صرف یہ کہ ای پلومر کی جو دکان ہے وہ اس زمانے میں میڈیکل سٹور تھی بلکہ آج کل بھی ای پلومر کی وہ دکان لاہور میں موجود ہے اور وہ ابھی تک میڈیکل سٹور ہی ہے آئیے ہم آپ کو اس کے ثبوت دکھلاتے ہیں بے شمار اس کے ثبوت ہیں اس سلسلے میں پہلے بھائیو یہ پہلا ثبوت یہ ہم آپ کو اس کا لنک بھی دیں گے اس حوالے کا اس بہت ہی پرانی جو دکان ہے جو کہ میڈیکل سٹور ہے اس کی ہسٹری یہ سولہ دسمبر دو ہزار بارہ کو اس میگزین میں شائع ہوئی ہم آپ کو اس کا لنک بھی ہے انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے ہم آپ کو دیں گے آئیے چلتے ہیں اور ہم آپ کو صرف اس ہسٹری میں سے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کو دکھلاتے ہیں ایک تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کچھ میں خاک سار جو ہے وہ جلدی جلدی سے یہ انگریش میں پڑے گا پھر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتا جائے گا یہ لکھا ہوا ہے یہ بیش دیدی جئی دیدیج ڈیوڈی جوڈوڈی ایمیر جو جاتی ڈیوڈی ڈیوڈیوڈی ایمیر ساتھ ساتھ پیئے اگر آئی ڈیوڈی بیری ایڈی بیضی ڈیوڈی ڈیوڈی shop till today. I believe he was trying to sell products exclusively to cater the British one that were not available anywhere else. Hafizuddin said یہ جو پیارے بھائیو یہ جو Hafizuddin صاحب ہیں یہ آج کل اس دکان کے مالک ہیں ان کے خاندان کا یہ بزنس ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ایڈورڈ پلومر ایک کوئی انگریز تھا جس نے انڈیا میں ایس انڈیا کمپنی کے زمانے میں اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ دکان جو ہے یہ بنائی تھی کس چیز کی بنائی تھی سٹیشنری یعنی جو ہے وہ پیپر وغیرہ بیچنے کے لیے توبیکو یعنی سگرٹ بیچنے کے لیے اور فوٹوگرافی سٹوڈیو اور یہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بورڈ شاپ میں لگا ہوا ہے اس زمانے کا یہ بورڈ ہے میرے بھائیو یہ اور اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے this sign has been outside the wall of the e plomer building since 1864 تو یہ کہتے ہیں یہ جو sign ہے یہ اٹھارہ سو چونٹ سٹھ سے اس دکان کے باہر لگا ہوا ہے اور یہ sign میرے بھائیو مولویوں کو آج بھی جھوٹا بنا رہا ہے کیا لکھا ہوا اس کے اوپر اور یہی جو اوپر یہ انہوں نے بات بتائی تھی لکھا ہوا ہے sign پہ e plomer and company کس چیز کی company chemist دوائیوں کی tobacconist یعنی یہ دوائیے بیچتے ہیں tobacco بیچتے ہیں stationers اور جو stationery کا سامان بیچتے ہیں تو گویا یہ اٹھارہ سو چونٹسٹ سے میرے بھائیو یہ دکان مسلسل دوائیوں کا سٹور ہے اور ہمارے جو جناب مولوی حضرات اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں جس طرح طائر القادری صاحب کا بھی ہم نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی وہ کہتے ہیں یہ شراب خانہ تھا استغفراللہ اتنا بڑا چھوٹ بار اس کے بعد دوستو اے تھوڑا سا ایک کا میں آپ کو آگے پڑھا دیتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے today that very building stands opposite the lahore high court and in keeping with its mixed heritage goes by two names e plumbers and haji amiruddin and sons کیا لکھتے ہیں آج بھی وہ جو building ہے وہ lahore high court کے جو ہے وہ مخالف سمت میں اس کے opposite موجود ہے اور اس کے دو نام چڑھ رہے ہیں آج ای پلومرز اور haji amiruddin and sons دو ناموں سے یہ building پہچانی جاتی ہے کیا فرماتے ہیں جی آگے medicines and drugs are sold under the ای پلومرز label جو دوائییں ہیں اور عدویات ہیں جو دوائییں عدویات جو ہیں وہ بیچتے ہیں اس دکان سے کس نام سے آج کل بھی کہتے ہیں ای پلومرز label کے ای پلومر کے نام سے بیچی جاتی ہیں وائل حاجی amiruddin and sons sells lenses and glasses تو پہرے بھائیو یہ جو عبارت ہے اس مضمون کی یہ ان مولوی حضرات کو جو کہ سوشل میڈیا پر اور کتابوں میں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ گویا حضرت مسیح معزلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کوئی شراب کی دکان تھی یہ پکا پکا یہ عبارت جھوٹا ثابت کرتی ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ نیچے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ most shelves used in the shop are over 150 years old تو یہ shelves جو ہیں اس دکان کے بینوں نے دکھائے ہیں کہ یہ کوئی دیر سو سال پرانے shelves ہیں اسی طرح میرے پھائیو یہ میری آپ نے درخواست ہے یہ پیرہ گار بھی ضرور پڑیے گا یہ بتلا رہا ہے کہ جس طرح سے جیسے لاہور جو ہے وہ بڑا ہوا ہے تو ڈیمانڈ کس چیز کی کہتے ہیں فارمسیز کی یعنی عدویات کی جو کمپنی ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑی تو پھر ای پلومر کے ساتھ ساتھ باقی اور کمپنییں بھی وہاں پہ کھلیں سمیتس این گیمبلز کھلیں اسی طرح یہ ایک اور بھی آج کل کا بہت مشہور جو ہے فضل دین انڈ سنز اس کا نام بھی یہاں لکھا ہوا ہے تو یہ ساری باتیں کیا ثابت کر رہی ہیں کہ ای پلومر جو ہے ای پلومرز وہ پہلے بھی عدویات کی کمپنی تھی حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی عدویات کی کمپنی ہے الحمدللہ اب ناظرین یہ تو تھا یہ مضمون جو کہ ہم نے جو ہے ایک میگزین سے آپ کو دکھلایا لیکن میرے بھائیو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مولوی حضرات جو اپنے آپ کو بہت یوں شو کرتے ہیں عوام کو کہ جس طرح یہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں جماعت کے بارے میں آئیے ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ ان کی ریسرچ کرنے کے دعوے کتنے جھوٹے اور ان کی ریسرچ کتنی کچھی ہوتی ہے جی پہرے بھائیو یہ ہے گوگل میپ کوئی بھی دوست گوگل میپ میں یہ ڈالے ای پلومر اینڈ کمپنی لاہور پاکستان اور اس کو کلک کرے تو یہ جناب وہی ٹونٹی سکس جو ہے مار روڈ کا یہ اڈریس کھل جائے گا اور یہ اس کمپنی کی یہ بقیدہ بیلڈنگ کی اس کو کلک کریں تو ابھی بھی یہ بورڈ باہر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ای پلومر ای پلومر اینڈ کمپنی ٹھیک ہے یہ آج کل کی بات ہے یہ کوئی حضرت مسیح وآلہ السلام کے زمانے کی میں بات نہیں کر رہا یہ بورڈ آج بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے ای پلومر اینڈ کمپنی اور یہ کمپنی آج بھی جو ہے وہ عدویات کی کمپنی ہے وہاں یہ میڈیکل سٹور ہے پھر اسی طرح میرے بھائیو آپ گوگل میں ای پلومر اینڈ کمپنی ڈالیں تو آپ کو یہ پوری لسٹ نکل آتی ہے اس میں یہ مثلا سٹی سرچ میں کئی ہے یہ کئی ہے جہاں پہ یہ آپ کو اس کمپنی کا جو ہے فون نمبر بتلائیں گے آج کل کا اس کا جناب کس ٹائم پہ یہ کھلتے ہیں کس ٹائم پہ بند ہوتے ہیں یہ دیکھیں ای پلومر اینڈ کمپنی یہ ان کا نمبر ہے جو آج کل کا نمبر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں منڈے تیوزڈے ونڈے یہ ان کے کھلنے کے اوقات اور کس ٹائم پہ بند ہوتے ہیں اور یہ دوائیوں کی کمپنی ہے یہ یہ امپورٹنٹ بات ہے پھر اسی طرح میرے بھائیو یہ بھی خاک سار نے جب سرچ کر رہا تھا یہ دیکھیں ای پلومر اینڈ کمپنی پنجاب پاکستان یہ نیچے گوگل میں پایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں پلیس ٹائپ فارمسی سٹور ہیلتھ اور یہ ایڈریس لکھا ہے وہی ٹونٹی سکس مار روڈ یہ ان کے نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ ان کے اوپننگ آبرز بھارہ لکھے ہوئے ہیں تو گویا یہ بات تو پوری طرح الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے آپ ثابت ہو جانی چاہیے کہ یہ جو دکان ہے ای پلومر اینڈ کمپنی یہ میڈیکل سٹور تھا اور میڈیکل سٹور ہی ہے نہ کہ کوئی شراب خانہ کی دکان استغفراللہ اور یہ مولویوں نے سری جھوٹ بولا تھا اور سری جھوٹ بولتے ہیں اب پیارے بھائیوں ہم چلتے ہیں اس اعتراض کے دوسرے حصے کی طرف اور وہ یہ کہ ٹونک وائن کیا وہ کسی شراب کا نام تھا اس سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ چلیں ہم اسی حوالے سے شروع کرتے ہیں حضرت مسیح محضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے میں یہ لکھا ہے اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے آپ اشیاء خردنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹونک وائن کی پلومر کے دکان سے خرید دیں اب اگلا فکرہ دیکھیں مگر ٹونک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے مگر ٹونک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے تو مسیح محضر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خط میں خاص تلقین فرما رہے ہیں کہ ٹونک وائن چاہیے پہرے بھائیوں اس سلسلے میں بھی بے شمار جو ہیں وہ ہمارے بات الحمدللہ ثبوت ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ٹونک وائن دراصل ایک دوائی کا نام تھا اس میں سے ایک مثلا یہ دیکھیں ٹونک کے بارے میں یہ کیمبرج ڈکشنری لکھتی ہے ایک لیکوڈ میڈیسن دیڈ ہیز جنرل افیکٹ آف میکنگ یو فیل بیٹر یعنی ایک ایسی دوائی جو کہ لیکوڈ فارم میں ہو یعنی جو کہ محلول کی طرح ہو ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہوگی ایک بات لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو ایک بہت ہی اہم ثبوت جو کہ الحمدللہ ان مولویوں کے اس جھوٹ کو پوری طرح کھول دیتا ہے پیارے بھائیو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا ای پلومر جو دکان تھی وہ اس زمانے میں عدویات امپورٹ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پہ بیچا کرتی تھی تو یہ ٹونک وائن جو ہے وہ اس زمانے میں اس کمپنی سے خریدا کرتی تھی جو کہ آج کل بھی موجود ہے بکفاس ایبی اس کمپنی کے اگر آپ جو ہے وہ چلے جائیں ان کے ویب سائٹ پر جو کہ ہم آپ کو لنک دیں گے بکفاس ڈاٹ اوگ ڈاٹ یو کے اور جا کے کلک کریں ٹونک وائن تو یہ صفحہ آپ کے سامنے کھل جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو سچ لکھا ہوا ہے وہ ان مولویوں کو پکا پکا جھوٹا ثابت کر دیتا ہے کیا لکھا انہوں نے یہاں لکھا ہے ان نائنٹین ٹونٹی سیون ای لنڈن وائن مرچنٹ وز وزیٹنگ تا ایبی یعنی انیس سو ستائیس کی یہ بات کر رہے ہیں ان اوڈر ٹو برودن اس اپیل تا ٹونک وز شینجد تو کیا کہتے ہیں انیس سو ستائیس میں یہ جو ٹونک تھا اس کو یعنی اس کا جو فارمولا تھا اس کو تبدیل کیا گیا کہ کہاں سے کیا پنایا گیا کہتے ہیں انیس سو ستائیس میں کہتے ہیں یہ جو ان کا فارمولا تھا وہ پیٹنٹ میڈیسن سے تبدیل کر کے اس کو پھر میڈی کیٹڈ وائن میں تبدیل کر دیا گیا ٹھیک ہے جی یعنی انیس سو ستائیس تک ٹونک وائن وہ کیا تھی پیٹنٹ میڈیسن تھی ایک دوائی تھی یہ اور ہی سیرا میرے بھائیوں اسی سلسلے میں ایک اور ثبوت اور وہ یہ میرے بھائیوں یہ ویکی پیڈیا پہ ٹونک وائن کے بارے میں یہ ہسٹری جو ہے اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے یہاں پہ یہ پھر وہی میرے بھائیوں انیس سو ستائیس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں تو یہ دیکھنے کہتے ہیں انیس سو ستائیس میں یہ پیٹنٹ میڈیسن سے اس کو پھر انڈوں نے ریسیپی اس کی یعنی اس کا جو اجزیات تھی وہ تبدیل کی اور یہ پھر میڈی کیٹڈ وائن بن گئی اس کے بعد اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انیس سو ستائیس تک ٹونک وائن جو ہے وہ پیٹنٹ میڈیسن تھی نہ صرف یہ کہ یہ اس ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے بلکہ وہ کمپنی جو کہ اس زمانے میں ٹونک وائن بنایا کرتی تھی اس کی ویب سائٹ پہ بھی یہی لکھا ہے کہ انیس سو ستائیس سے پہلے یہ ایک پیٹنٹ میڈیسن تھی تو بہرے بھائیوں ہم نے آپ کو ثابت کیا کہ انیس سو ستائیس تک ٹونک وائن جو جو تھا جو مشروب تھا وہ ایک دوائی کا نام تھا اور یہ خط جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ انیس سو چار کے خطوط میں سے ایک خط ہے انیس سو چار تو اگر انیس سو ستائیس سے پہلے ٹونک وائن ایک دوائی تھی تو ظاہر ہے انیس سو چار میں بھی یہ ایک دوائی کا نام تھا اور یہی ہم نے آپ کو دکھلانا تھا کہ کس طرح سے مولوی حضرات بڑی دھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور ایک دوائی کو جو ہے یہ شراب بنا دیتے ہیں اور ایک دوائی سپلائی دوائییں سپلائی کرنے والی کمپنی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شراب خاننا تھا کتنے شرم کی بات ہے کتنے شرم کی بات ہے بڑی بڑی داڑیوں والے مولوی حضرات اور کتنی دھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں پیارے بھائیوں مہاد اللہ تعالی کے فضل سے ہم نے جو ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے جن ثبوتوں کے مطابق انیس سو چار میں نہ ہی ٹونک وائن وہ کیوئی شراب تھی اور نہ ہی جو ای پلومر ہے وہ شراب خاننا تھا تو ان ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد اب ان مولوی صاحب اور ان جیسے اور مولوی صاحبان کے جھوٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے الحمدللہ خوب کھل گئے ہوں گے جی بیرے بھائیوں جھوٹ بولنے کے ساتھ ان مولوی صاحب نے ایک بڑھ بھی اسی وڈیو میں جہاں وہ ماری تھی وہ سنے اور ہمیں امید ہے کہ ان مولوی صاحب کے جو ماننے والے ہیں جو ان کے مرید ہیں اور دوسرے بھی جو ہمارے غیرمدی دوست ہیں وہ ہماری وڈیو کو سننے کے بعد اب ان مولوی صاحب کو کہیں گے کہ جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا اپنے ساتھ وہ اب کر کے دکھائیں یہ دو بہت دنوں شراب کی رہے کہ میرے ہمارے دیں گے گیٹی میں نے انہوں کا خط بڑا حمل کیا ہوا ہے اگر نہ ہو تو میری گردن بھی کوئی قلم کر دے تو نہ دے گا جی اگر نہ ہو تو میری گردن بھی کوئی قلم کر دے تو میں تیار ہوں جی پہرے بھائیو یہ تھی ان مولوی صاحب کی بڑھ اور جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ مولوی حضرات یہ علمائے سو اتنے پکے جھوٹے ہیں کہ بڑے سے بڑے جھوٹ کو بھی بڑی دھٹائی کے ساتھ اور بڑے ہی اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ وحترم ناظرین یہ تھا اس اعتراض کا جواب اور جیسا کہ الحمدللہ محاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے شواہد کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ٹونک وائن جو ہے وہ شراب نہیں بلکہ دھوائی کا نام تھا بلکہ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ای پلومر جو ہے وہ شراب خانہ نہیں بلکہ وہ عدویات بیچنے والی دکان تھی اور عدویات بیچنے والی دکان اب تک ہے الحمدللہ مہتر مناظرین اس کے ساتھ یہ خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ